ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب صرف میری ویڈیو کو لائک کریں اسی زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز کی ساتھ شیئر کریں اور جو لوگ نئے ہیں وہ سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے ریگولر ویگریس فیزیکل ایکٹیوٹی اب ریگولر ویگریس فیزیکل ایکٹیوٹی کی ہماری لائف میں کیا امپورٹنڈ ہے جو فرس پوائنٹ ہے اس میں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو لوگ ریگولر فیزیکل ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں ان میں کرونری ہارٹ ڈیزیزز کا ریس کام ہو جاتا ہے اگر وہ سموکنگ کرتے ہیں ہائپرٹنسیف کرتے ہیں اسپیشلی ان لوگوں میں نارملی اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی انہیں تو کارڈیک ڈیزیزز کا بہت زیادہ چانسز ہیں اسی طرح جو ہائپرٹنسیف ہیں انہیں بھی کارڈیک ڈیزیزز کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو اگر وہ فیزیکل ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں تو ان میں رسک کام ہو جاتا ہے اسی طرح اپیڈیمیولوجیکل سٹریڈیز نے ہمیں شو کیا ہے کہ فیزیکل ایکٹیوٹی کی ایک سٹرانگ اسوسیشن ہے ویڈیوز ڈیتھ ریڈ مطلب اگر ہم میرے پاس کوئی پیشنٹ ہے یا کوئی پرسن ہے جو فیزیکل ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے تو اس میں ڈیتھ ریڈ کام ہو جائے گا یعنی اس میں ڈیتھ کی چانسز کام ہو جائیں گے دیو ٹو کورونری ہارٹ ڈیزیز یعنی ڈیتھ تو سب کی ہونی ہی ہونی ہے کسی نہ کسی دن لیکن کورونری ہارٹ ڈیزیز کی عدد سے ڈیتھ کی چانسز کام ہو جائیں گے ارلی ڈیتھ کی چانسز کام ہو جائیں گے اگر وہ فیزیکل ایکٹیوٹی پر فارم کرتا ہوگا اب ہم فیزیکل ایکٹیوٹی کی دیفنیشن دیکھتے ہیں تو اینی فارم اف مسکولر ایکٹیوٹی کو ہم فیزیکل ایکٹیوٹی بولیں گے یعنی کسی بھی طرح کی جو مسکولر ایکٹیوٹی ہے وہ فیزیکل ایکٹیوٹی ہے اب فیزیکل فٹنس کی بات کرتے ہیں تو سیٹ اف اٹریبیوٹس that relate to the ability to perform physical activity ایک سیمپل سی دیفنیشن ہے کہ یہ ایک سیٹ اف اٹریبیوٹس ہے جو relate کرتا ہے ability to perform physical activity یعنی physical activity perform کرنے کی ability کے ساتھ relate کرتا ہے اب ان سب باتوں کو ہمارے لئے سمجھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم understand کر سکیں role of physiotherapy as a part of healthy lifestyle ہمیں پتا ہو کہ ہمارا healthy lifestyle کس طرح سے اس میں achieve کرنے میں physiotherapy کا کیا role ہے اب ایک ایک example دیکھتے ہیں جو planned exercise ہے وہ ہمارا view to max کو improve کرتی ہے and جو high view to max ہے وہ low death rate کے ساتھ associated ہے اب آپ پوچھنگی کہ view to max کیا ہوتا ہے تو جو ہم oxygen consume کرتے ہیں during exercise اس کو ہم کہتے ہیں view to max اب we must emphasize that physical activity done at moderate intensity is beneficial اب آپ کو پتے ہیں ہر جو چیز ہے وہ moderate ہی اچھی ہوتی ہے نہ تو اس کی زیادتی اچھی ہے نہ اس کی کمی اچھی ہے تو moderate intensity with exercise ہے وہ beneficial health کے لئے reducing the risk of coronary heart disease اب ہماری جو reduction ہوتا ہے coronary heart diseases کا وہ کیوں ہوتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ جب ہم activity perform کرتے ہیں تو ہماری body میں cholesterol کی distribution change کر جاتی ہے activity کی وجہ سے اور وہ ہمارے اب normally ہم کیا کہتے ہیں ہم کھانا کھا کے بیٹھ جائیں تو ہمارا جو cholesterol ہے وہ سارا ہماری vessels میں جا کے occlusion cause کر دے گا وہاں پہ جا کے جمنا شروع کر دے گا تو activity سے کیا ہوگا distribution of cholesterol جو ہے وہ change کر جائے گی اسی طرح ہماری body میں fibrinolysis جو ہے وہ enhance کر جائے گی blood vessels میں clots نہیں بن سکیں گے تو اس طرح سے ہمارے coronary issues کا risk کام ہو جائے گا اب ایک surgeon نے کیا کہا تھا increase participation in moderate intensity activities such as risk walking throughout the life span کہ ہر پرسن کے لئے ضروری ہے کہ وہ moderate intensity activity میں perform کریں جیسے کہ brisk walking یعنی کہ تیز سے چلنے ورے activity میں perform کریں ٹھیک ہے اب یہ recommendation اس نے کیوں دی تھی کیوں کہ جب general population lower risk physical activity میں involve ہوتی ہے تو اس کو کچھ health benefits achieve ہوتے ہیں وہ کس طرح health benefits ہوتے ہیں ان کی جو cardiovascular diseases کا risk کام ہو جاتا ہے ان میں metabolic diseases کا risk کام ہو جاتا ہے اب prescription جب ہم exercise کی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں گے اب ایک therapist کے لئے dose of exercise کو سمجھنا بلکل اسی طرح سے ضروری ہے dose of exercise کو سمجھنا کو desired effect achieve کرنے کے لئے یعنی اگر مجھے weight loss کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے کتنی exercise کرنی ہوگی اس چیز کو سمجھنا ایک therapist کے لئے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ایک physician کے لئے drug کی type کو drug کی quantity کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک patient آیا ہے تو وہ کونسے drug کی type use کرے گا کتنی quantity میں use کرے گا اور کتنے time period کے لئے use کرے گا کہ patient کی disease ختم ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح ایک physiotherapist کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی dose of exercise اس کو required ہے اپنا effect achieve کرنے کے لئے اب وہ ایک example دے رہے ہیں clearly there is difference what is needed to cure headache اب یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ جو headache کو treat کرنے کے لئے چیز ہے وہ different ہے جو tuberculosis کو treat کرنے کے لئے چیز ہے وہ different ہے in the same way اگر ہم اپنا view to max کو achieve کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اور طرح کی activity required ہوگی اور اگر ہم high level of running کو achieve کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہماری physical activity different ہوگی potency کے اگر بات کرتے ہیں تو power of something to influence یعنی کوئی بھی ایسی drug یا کوئی بھی ایسی چیز جو ایک effect produce کر سکے let's suppose اگر میری 500 miligram کی مجھے ضرورت ہے daily drug کی یا ایک capsule کی یا ایک tablet کی تو اگر میں اس سے کم لوں کی تو وہ میری body میں effect produce نہیں کر پائے گی it's mean کہ اس کی potency کتنی ہے 500 miligram مجھے required ہے تو basically جس dose پہ drug effect produce کرتی ہے تو وہ اس کی potency ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک آنی important characteristic ہے کیونکہ ہر drug کی potency different ہوتی ہے کچھ drugs تو one microgram پہ بہت اچھا effect لینی ہے اور کچھ جو medicines ہوتی ہیں وہ 100 miligram تک ہمیں required ہوتی ہیں effect produce کرنے کے لئے even کچھ تو 500 miligram تک بھی required ہوتی ہیں تو مطلب ہر drug کی different dose ہوگی جس پہ وہ effect شو کرے گی اگر ہم اسی rule کو exercise پہ apply کرتے ہیں تو جتنی calories ہم two miles running سے burn کرتے ہیں اتنی ہی calories ہم four miles walking سے جو ہے وہ burn کرتے ہیں it's mean کہ two miles running جو ہے وہ زیادہ potency شو کرتی ہے اگر ہم slope کی بات کرتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونے چاہیں گے جب ہم کسی patient کو medicine prescribe کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو medicine نہیں sorry exercise کیونکہ ہم تو exercise physiology پڑھ رہے ہیں نا تو جو slope of curve ہے آپ نے curve physics میں بھی پڑھا ہوگا 9 10 میں اس کے علاوہ FSC میں بھی پڑھا ہوگا تو slope کا آپ کو basically idea ہوگا جو curve کے slope ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی ہم change indoors کریں گے تو کتنا ہمارا effect change ہوگا ٹھیک ہے slope basically یہ بتاتی ہے نا کہ اگر x axis کے long change کر یا چیز تو y axis کے long کو کس طرح سے change کر رہی ہے کیونکہ کچھ ہماری body میں جو physiological measures ہوتے ہیں وہ quickly change کر رہتے ہیں اور کچھ میں ہمیں exercise کو over months perform کرنا پڑتے ہیں اپنا desired effect achieve کرنے کے لئے اب بات کرتے ہیں maximal effect کی تو maximal effect of drug varies with type of drug جو drug کا maximal effect ہے وہ vary کرتا ہے type of drug کے ساتھ جیسے کہ morphine ہے یہ all types of fane کے لئے ہم use کر سکتے ہیں same اسی طرح جو aspirin ہے وہ ہم صرف mild اور moderate pain کے لئے use کر سکتے ہیں اسی طرح exercise میں اگر بات کرتے ہیں تو جو strenis exercise ہے وہ ہمارے view to max کو زیادہ increase کرتی ہے as compared to light اور moderate exercise جو کہ ہمارے view to max کو minimal impact کرتی ہے variability کے بات کریں تو ہر drug کے ساتھ اس کا effect change کرتا ہے effect of drug varies with between individuals یعنی اگر ایک young میں جو drug effect show کر رہی ہے اس سے different effect ہوگا ایک بچے میں ایک چائلڈ میں اس سے different effect ہوگا ہمیں different dose دینی پڑے گی اور اسی طرح اگر ہم within individual دیکھیں تو وہ depend کرتا ہے circumstances پہ یعنی variability کس طرح سے ہے کہ drug effect individual to individual change کرتا ہے اور اگر ایک individual کے بات کرتے ہیں تو اس میں circumstances پہ depend کرتا ہے it's mean کہ اگر ایک بندہ ہے جو hypertensive ہے اس میں اور طرح کی dose required ہوگی as compared to normal بندے کے ٹھیک ہے اور جو circumstances کی بات کرتے ہیں تو اگر اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا اس چیز پہ depend کرتا ہے وہ کس time پہ اپنی drug لے رہا اس چیز پہ depend کرتا ہے اس کی body کی power کیسی ہے strength کیسی ہے اس چیز پہ depend کرتی ہوتے اس کی drugs کو exercise کی case same is 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 gain endurance training جتنی آپ training کرو بھی اتنا is side effects side effects is last point which is our point to پتہ کوئی ڈرگ single effect produce نہیں کر دیا ہر ڈرگ کے multiple effects ہوتے ہیں spectrum of effects جس میں adverse effects بھی ہوتے ہیں جو drug کی usefulness کو limit کرتے ہیں بہت سے ایسی drugs ہوتی ہیں تو ہم ان کے side effects سے نہیں لے سکتے اگر ہم ایک ایک سا کی case سے بات کریں تو side effect ہے risk of injury ہے مطلب ہمارے پاس exercise perform کرتے ہوئے ہمیشہ اس چیز کا risk ہوگا کہ injury ہو سکتے ہے side effect ہر person میں show نہیں ہوتے کسی میں ہو جاتے ہیں کسی میں نہیں ہوتے dose response کی بات کرتے ہیں exercise dose is characterized by four things ہم کون سی chart چیزوں dose کو دیکھ سکتے ہیں ایک intensity ہے frequency ہے duration ہے type of activity ہے اب ہم اسے detail میں دیکھتے ہیں intensity can be described in terms of vo2 max maximal heart rate rating of perceived exertion and lactate threshold اب آپ نے TV میں دیکھ ہو یا اپنی internet پر دیکھ ہو جب کبھی athletes یا کچھ بھی جو باڈی کو sometimes leads attach ہوتی ہیں یا ان کی risk peer attach ہوتی ہیں جو ان کا view to max بتا رہی ہوتی ہے منیٹر پہ اور اس کے علاوہ ان کا heart rate بتا رہی ہوتی ہے اور perceived exertion جو ان کو exertion ہو رہی ہے اس کا بھی بتا رہی ہوتی ہیں exertion کے ہمارے پاس sign and symptom بھی ہوتے ہیں اور ہماری باڈی میں بتا جب ہم physical activity perform کر رہے تو lactate accumulation ہونے شروع دیتی ہے لیکٹ threshold کو بھی intensity کی terms میں دیکھ سکتے ہیں frequency کے ہم بات کرتے ہیں تو number of days per week کتنے days ہم نے week میں exercise کی ہے یا ایک دن میں کتنے مرتبہ exercise کی ہے دیوریشن کی exercise کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کتنے منٹ کے لئے exercise perform کی یہ بھی duration ہے ہم نے کتنی calories burn کرنے کے لئے exercise کی ہے اور ہم نے per کرنا ہے تو اس میں سے 1 kg ویٹ کو reduce کرنے کے لئے مجھے کتنی calories burn کرنی ہے وہ مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے میں اس حساب سے اپنا duration set کروں گی تو بسیقی یہ بھی duration ہے کہ 5 kg weight lose کرنے کے لئے مجھے let's suppose 5000 calories burn کرنی ہے تو میں کیا کروں گی میں اس کی duration set کروں گی مجھے daily calories burn کرتے جانا ہے اور اتنے days میں میرا target achieve ہو جائے گا type of exercise کی بات کرتے ہیں تو یہ relate کرتا ہے کہ whether resistance exercise perform کریں یا endurance exercise perform کریں تو endurance exercise اس ہماری role play کرتے ہیں اب response کی بات کرتے ہیں effect کی بات کرتے ہیں effect of particular dose of exercise includes یعنی کوئی بھی dose of exercise perform کی ہے تو اس سے change آئے گا یا effect آئے گا وہ ہے view to max change کرے گا ہمارا resting blood pressure change کرے گا ہماری body insulin کی sensitivity بھی change کرے گی آپ کو بتے ہم exercise perform کرے گا تو اس effect کی آت ہے view to max change کرے ہماری oxygen consumption change کرے ہمارا blood depression ہماری body change کرے ہے اگر activity 5 minute کی perform کر دیکھیں تو کیا ہوگا blood pressure change کرے گا ہماری body insulin sensitive change کرے گی ہمارا body weight بھی change کرے گا آپ کو بتائیں ہم exercise perform ہمارا weight lose ہوتا ہے depression آپ کو بتائیں کچھ therapist ہوتے ہیں کچھ psychologist ہوتے ہمیں depression کو ختم کرنے لئے exercises guide کرتے ہیں تو it's mean depression کو ختم کرنے بھی exercise کا role ہے physical activity could bring favorable changes physical activity ہماری body میں کچھ favorable changes لاس ہکتی ہے by improving our fitness improving fitness and health simultaneously ہماری fitness especially cardiovascular fitness improve and health improve but not specifically healthy صرف ہماری fitness improve health improve نہیں کرے صرف لیکن overall health بہتر کر رہے لیکن fitness میں کچھ بھی change نہیں آیا thanks for watching students اگر آپ میری ویڈیو کی سمجھ آئیے تو آپ میری channel کو فالو کرتے نہیں کیونکہ آپ daily basis پر یہ ویڈیو ز دے گا اور اس شیئر کرتے رہے یہ مشکل گو لیکن ہو جائے گی